آج کا یہ سیشن انتہائی اہمیت کا حامل ہے اگرچہ اس کے مورک ملوچستان کے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں لیکن چونکہ یہ ایک ایکسٹرنل مسئلہ ہے اس لئے ہم یہ قوم کا ایشیو ہے اس لئے جس نے بھی پیش کیا ہے ہم اس پہ کچھ نہیں کہیں گے یہ ہمارا پاکستان کا قومی ایشیو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ستر سال سے پاکستان کے عوام نے کشمیر کے لئے ہر فورم پہ ہر جگہ آواز اٹھائی ہے جہاں ہو سکا ہے کشمیر کے قاز کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے پاکستان نے اقتصادی نقصانات اٹھائے ہیں کشمیری بھائیوں کے لئے اور ان کی آزادی کے لئے ان کے حق خود ارادیت کے لئے انہوں نے قربانیاں دی ہیں پاکستان کے الو سی پہ ہماری افواز نے قربانیاں دی ہیں انہوں نے شہادتیں پیش کی ہیں اس قوم کے لئے اس لئے یہ ہمارا قومی ایشیو ہے اور اس کی بہت بڑی اہمیت ہے اس حوالے سے دوسری جو اہم بات ہے وہ ہے اقوام متحدہ کا جناب سپیکر اقوام متحدہ کے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں اگر ظلم ہو رہا ہو بربریت ہو رہی ہو استحصال ہو رہا ہو تو یہ اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے کہ اس ظلم کو روکے لیکن انفارچنیٹلی ستر سال میں جو فریضہ اقوام متحدہ نے ادا کرنا تھا وہ ادا نہیں کیا جتنا کشمیریوں پہ ظلم ہو رہا ہے یا ہوتا رہا ہے ہزاروں کشمیری بھارت کے ظلم اور بربریت سے شہید ہوئے ہیں یہ اگر اس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی لیکن اس کے باوجود اقوام متحدہ کی خاموشی انتہائی افسوسناک ہے اس پر یہ کہ جناب سپیکر ریزولوشن پاس ہوئے ہیں اقوام متحدہ میں ان ریزولوشن کے حوالے سے پوری دنیا کا یہ فرض بنتا ہے کہ کم از کم کشمیریوں کو اقوام متحدہ کے ریزولوشن کے مطابق ان کے ساتھ برطاو کیا جائے ان کو اپنا حق استعمال کرنے کا جو انٹرنیشنل لاکھ کے تحت بھی لازمی اور ضروری ہے یہ حق ان کو دیا جائے لیکن اس پہ بھی اقوام متحدہ کی خاموشی افسوسناک ہے تیسرے نمبر پہ جناب سپیکر OIC کا پلیٹ فارم آتا ہے جو اسلامی ملکوں کی ایک تنظیم ہے اس کے فرائض میں بھی یہ شامل ہے کہ دنیا کے جس خطے میں مسلمانوں کا استحصال ہو رہا ہو ان کا استحصال ختم کریں ان کا فرض بنتا تھا اور اب بھی فرض بنتا ہے کہ وہ کشمیر میں جا کر اپنا اجلاس کریں اور وہاں کشمیروں کی جو حالت اظہار ہے اس پہ غور کریں اور دنیا کے سامنے مسلمان ملکوں کے سامنے اقوام متحدہ کے سامنے یہ ظلم اور بربریت کی پوری تفصیل دیں یہی فریضہ اقوام متحدہ کا بھی بنتا ہے جناب سپیکر اگر یہ کشمیر نہ ہوتا کوئی اور جگہ ہوتی تو کب کا اقوام متحدہ وہیں جا کر اجلاس کر کے ان کی حق رسی کا باقعدہ اعلان کرتا لیکن چونکہ کشمیر ہے یہاں مسلمان بستے ہیں ان کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے ان پہ جتنا ظلم کیا جائے اس سے کوئی کسی کو کوئی گزن نہیں پہنچتی اس افسوسناک صورتحال میں یقیناً اقوام متحدہ کا اور OIC کا رول ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے جناب سپیکر پانچویں نمبر پہ اب تک تو یہ مقبوضہ کشمیر تھا ڈسپیٹڈ ٹیریٹوری تھی ساری دنیا میں کشمیر ایک متنازع خطہ تھا لیکن ایک سال قبل بھارت نے دنیا کے تمام جو اقدار ہیں ان کا مزاق اڑاتے ہوئے ان کے آرٹیکل ٹری سیونٹی جو کشمیریوں کے حقوق کی بات کرتا تھا اس کو ختم کیا اور مقبوضہ کشمیر پہ مکمل قبضہ کیا ہے اس قبضے کے بعد بھی دنیا میں کوئی جنبش نہیں آئی ہے کہیں بھی اس انتہائی ظلم کا ادراک نہیں کیا گیا اور اس پہ یہ ظلم جناب سپیکر کہ ایک سال سے وہاں کرفیو نافذ ہے یہاں ہمارے ہاں اگر چار گھنکے کرفیو ہوتا ہے تو لوگ چین خوٹتے ہیں چلاتے ہیں اور کرفیو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں جس خطے میں ایک سال سے کرفیو ہو وہاں کے لوگوں کی معیشت کا کیا حال ہوگا وہاں کے لوگوں کے کاروبار کا کیا حال ہوگا وہاں کے لوگوں کے مریضوں کا کیا حال ہوگا وہاں کے لوگوں کے بوڑوں اور بچوں کا کیا حال ہوگا پوری دنیا کو اس پہ ترس نہیں آتا جو انتہائی افسوسناک ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے ممالک یہ دن آج کشمیر پہ ہے کل دنیا کے کسی اور خطے پہ بھی آ سکتا ہے کر کسی اور ملک پہ بھی آ سکتا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا کے آزاد ممالک اٹھتے اور اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے اور ساری دنیا کو بتاتے کہ بھارت کا یہ ظلم و جبر یہ ناقابل قبول ہے لیکن انفارچنیٹلی پورا سال گزر گیا ہے اب تک کوئی کاروائی بین لقوامی دنیا نے نہیں کی ہے جناب سپیکر اس دوران کتنے کشمیری جوان پابندے سلاسل ہیں کسی نے آج تک اس کی باس پرس نہیں کی ہے یہ بھی اقوامی متحدہ کی ذمہ داری ہے کہ ایک تو کرفیو لگایا گیا ہے اس کے بعد پھر لوگوں کو گھروں سے اٹھا کے گرفتار کر رہے ہو اور پھر اس سال کے دوران کتنے جوان شہید کیے گئے ہیں یہ تمام اقدامات انتہائی قابل مضمت ہیں اور پاکستان جو شروع سے کشمیریوں کے ساتھ کھڑا تھا آج بھی کھڑا ہے اور آخری جناب سپیکر صاحب اس دنیا میں انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں جو اگر کہیں کچھ بھی تھوڑا سا ایک معاملہ ہو جاتا ہے تو انسانی حقوق کے نام پہ فنڈمنٹل رائٹس کے نام پہ وہ اس بات کو اٹھاتے ہیں لیکن انفارچنیٹلی کشمیر کے اتنے بڑے ایشیو کے باوجود انسانی حقوق کی ساری تنظیمیں سن ہیں انہیں کشمیر پہ ظلم نظر نہیں آرہا انہیں کشمیر سے متعلق انسانی حقوق نظر نہیں آرہے ہیں انہیں کشمیر سے متعلق انسانوں کے بنیادی حقوق نظر نہیں آرہے ہیں یہ بھی ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے اس لیے میں اس قرارداد کی برپور حمایت کرتا ہوں اور ہماری اس بے اختلاف ہم نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ اس قرارداد کی حمایت کی جائے کشمیری عوام ہمارے بس میں جتنا ہے ہم کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے رہیں اور کشمیریوں پہ جب تک ظلم و جبر ختم نہیں ہوتا ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے لئے آواز بلند کریں بہت شکریہ جی شکریہ ملک صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی ملک صاحب